اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد نواز اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈہ سٹیڈر ہمارے کچھ دوست ہیں وہ اپنے چھت کے اوپر ایک روم تعمیر کروانا چاہتے ہیں ان کا تین مرلہ کی جگہ ہے اور جو چھت کی سائیڈ پر چار دیواری رہتی ہے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بہت ہی اسرار تھا کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دو تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے آپ بھی اپنے گھر کے چھت پر ایک روم تعمیر کرنا چاہتے ہو جس پر ہم گرڈر اور ٹی آر لگائیں گے اور روم کا سائز رہے گا چودہ بھائی چودہ اور باقی جو ہمارا تین مرلہ کا جو ایریا چھت کے اوپر بنتا ہے اس کی چار دیواری جس کو آپ پردے بھی بولتے ہو تریباً وہ چھے فٹ ہائٹ تک یا پانچ فٹ عموماً ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ ہر قسم کی بلڈنگ سے ریلیٹڈ معلومات ملتی رہ گی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے کمیٹس کیجئے آپ بھی اپنے گھر میں کوئی چیز تعمیر کروانا چاہتے ہو اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ اپنے ایریے کا نام لکھیں جو چیز تعمیر کروانا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر بھی فری ہو کر ویڈیو بنا دوں گا یا آپ کی رہنمائی کر دوں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو چھت کے اوپر روم رہتا ہے اس میں انٹے کم لگتی ہیں جو نیچے روم ہم تعمیر کرتے ہیں اس کا فاؤنڈیشن بھی رہتا ہے اس پرتی بن 10 سے 11000 انٹ لگ جاتی ہے ہماری دوستو انٹیں لیں گے گی 7000 روم کے لیے 7000 انٹ لگے گی اور جو ہماری تین مرلہ کا باقی جگہ بنتی ہے اس کا جو پردہ یا چار دیواری جو ہم نے بنانی ہے اس کے لیے دوستو ہماری لگے گی 4500 انٹ روم کے لیے 7000 اور جو باقی چار دیواری ہے اس کے لیے ہماری 4500 انٹ لگے گی یہ بات اب ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر دوستو اینٹوں کا ٹوٹل کیا جائے تو یہ بنتا ہے جارہ آزار پانچ سو جارہ آزار پانچ سو آپ کی اینٹ لگے گی ایک روم چھت کے اوپر اور جو تین مرلے کی باقی چار دیواری ہے اس پر پانچ فٹ ہائٹ چار دیواری کی کر لیں یا چھے فٹ کر لیں اور جو چار دیواری ہے دوستو وہ چار انچ کی ہوگی نو انچ کی دیوار نہیں ہوگی یہ بات آپ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے یہ دوستو ہماری تریباً جارہ آزار پانچ سو اینٹ جو ہے اوپرحال پورے پاکستان میں اینٹ کا جو ریٹ ہے آٹھ ہزار سے لے کر بارہ آزار پہ میں ایک ہزار اینٹ ملی آپ کے ایرے میں جو اینٹ کا تاظرین ریٹ ہو آپ نے زیارہ آزار پانچ سو اینٹ کو اس سے ملٹی پلائی کر لینا ہے یہ ہماری اینٹ جو ہے ایک لاکھ بیس ہزار کی اینٹ آ جائے گی اگر دوستو سیمنٹ کی بات کریں تو سیمنٹ کے ہمارے لگیں گے تیس بیگ تیس بیگ میں آپ کا روم بھی تعمیر ہو جائے گا اندر سے پلستر ہو جائے گا اور آر ایڈی جو روم کی باقی دو سائڈے ہوتی ہیں وہ دوسری دیوارے آر ایڈی ساتھ والے گھروں کی ہوتی ہیں باہر سے پلستر اوپر کے روم کوئی بھی نہیں کرواتا اندر سے پلستر ہو جائے گا جو آپ کے گھر کی طرف فرنٹ سائڈ ہوگی وہ بھی پلستر ہو جائے گی اور جو آپ کی چار دیواری ہے چار انج کی جو آپ نے بنانی ہے اس میں بھی یہ سیمٹ کام ہو جائے گا اس سیمٹ سے آپ کی چار دواری پلس تر نہیں ہوگی اونلی اس کی جو چنائی ہے وہ سیمٹ سے ہو جائے گی تیس بیک دوستو ہمارے لگیں گے ایک ہزار پچاس کا ایک بیک تریبن مل رہا ہے یہ ہمارا تریبن بتیس ہزار کا سیمٹ آ جائے گا اب ریت کی بات کرتے ہیں ریت کی دوستو ہمیں ایک بڑی ٹرالی چاہیے تریبن دس ہزار کی آپ کی ریت آ جائے گی بجری دوستو ہمیں چاہیے ہیں تریبن پچاس کیوبک فٹ اس بجری سے جو بیم رہتا ہے دور اور ونڈو کے اوپر اس میں ایک سریعہ دے کر ایک بیم بنواتے ہیں اگر آپ بنوانا چاہو تو اچھا ہے آپ کا روم مضبوط ہو جاتا ہے کچھ لوگ نہیں بھی بنواتے ہیں ہماری بجری آ جائے گی پانچ ہزار کی اگر آپ بنوانا چاہو تو اس کے بعد دوستو جو لیبر ہے ہماری ایک روم کی اور جو چار دواری ہے آپ سے ستر سے لے کر پنیتر ہزار لیبر چارڈ حصول کرے گی آپ کے ایریہ وائز دس پندرہ ہزار کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہم نے اس میں پنیتر ہزار کاؤنٹ کی ہے لیبر کی مزدوری اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو چھت کے گارڈر اور ٹی آر ہے وہ دوستو دو ہمارے گارڈر آ جائیں گے پندرہ ہزار کے تریبن آٹھ ہزار کے ایک گارڈر میں رہا اچھے والا اس سے بھی مہنگ ہے لیکن آٹھ ہزار والا بھی سی رہتا ہے اور تیس ہزار کا آپ کا ٹی آر آ جائے گا تریبن یہ ٹوٹل خرچہ آپ کا پنیتالیس ہزار ہو جائے گا گارڈر اور ٹی آر پر الیکٹیشن کی بات کر لیں ایک روم میں آپ سمپل سی بھی اگر الیکٹر کی فٹنگ کروا وائر الیکٹیشن کی مزدوری اور جو ایک سوچ بورٹ رہتا ہے وہ اور ایک دو لائٹ کر لیں آپ روم میں دوستو دریبن آپ کا چھے ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا آپ کے ایریہ بائی تو تین ہزار زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے سریعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ونڈو اور ڈور کے اوپر اگر آپ دینا چاہو تریبن یہ دوستو آپ کی ایک لیندھ لگتی ہے تین ہزار کی آپ کی ایک لیندھ آ جائے گی چالیس فٹ ہمیں سریعہ چاہیے تیرہ سے چودہ کلو ایک لیندھ کا وزن ہوتا ہے اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں ہم ہماری ایک ونڈو کر لیں ایلمونیم کی بیس ہزار کی آپ کی ونڈو بن جائے گی اگر آپ لوئی کی ونڈو لگوانا چاہو تو دس سے بارہ ہزار کی بن جائے گی اس میں ہم نے ایلمونیم کی ونڈو شامل کی ہے ڈور کی بات کرتے ہیں دوستو ڈور جو ہے بزار سے بنا بنایا ہے لوئی کی چادر والا تریبن ہو دوستو آپ کو بارہ سے تیرہ ہزار میں مل جائے گے اس میں ہم نے بارہ ہزار اس کا شامل کی ہے اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں جو چھت کے اوپر ہمارے ٹائل لگیں گے گاڈر اور ٹی آر کے اوپر بھی اور ڈبل اوپر ہم ٹائل لگوائیں گے اس کے اوپر گروٹنگ کر دیں گے یہ طریباً دوستو آپ کا ایک ہزار ٹائل لگے گا تیرہ سے چودہ ہزار اس پر آپ کا خرچہ جائے گا اس کے بعد ایک مٹی کی ٹرالی چاہیے ہوتی ہے جب ہم اوپر ٹائل لگاتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی ٹرالی مٹی کی پلاسٹک کی شیٹ یہ طریباً آپ کا تین سے چار ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا یہ دوستو جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جب آپ اپنا گھر تعمیر کرواؤ گے چھت کے اوپر روم تعمیر کرواؤ گے یہ سب چیزیں لینی پڑتی ہیں اس میں کوئی چیز ایکسٹرہ نہیں ہے یہ دوستو ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوگا دو لاکھ پچاسی ہزار دو لاکھ پچاسی ہزار آپ کا خرچہ آ جائے گا چھت کے اوپر آپ کا ایک روم چودہ بھائی چودہ کا اور باقی جو تین مرلہ کی اوپر جگہ بچ جائے گی اس کی چار دیواری پانچ فٹ یا چھے فٹ ہائٹ تک چار انچ کی جو چنائی ہوتی ہے اس پر آپ کا خرچہ آئے گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ